کیا وہ بری کر سکتے ہیں عمران خان کو ہائی کورٹ کے سنٹنس سسپنڈ کر سکتے ہیں اور پھر ٹرائل کورٹ کو دوبارہ دیں گے کہ یہ ایکشولی کمپلیٹلی طور پر بری بھی ہو سکتے ہیں نہیں ابھی تو معاملہ صرف سسپنشن آف سنٹنس کا ہے نا تو ہائی کورٹ جو ابھی ریلیف دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سنٹنس کو سسپنڈ کر دیں بلکہ جو ان کا جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو سسپنڈ کر دیں ابھی تو یہ سٹیج ہے بعد میں جب حتمی طور پر اپیل سنی جائے گی تو اس میں وہ تمام تر جو فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ ہائی کورٹ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ذرا سامنے رہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے کیوں سپریم کورٹ میں وہ درخواستیں ہیں جو اس وقت دی گئی تھیں جب ٹرائل کورٹ نے حق دفاع بند کر دیا تھا گواہ پیش کرنے کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا تھا اس کے خلاف درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں گئی تھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پہ کوئی حکمیں امتناہ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ٹرائل کو جاری رکھا تھا اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں آئی تھیں کہ اگر ہمارا جو گواہ پیش کرنے کا حق ہے وہ ابھی اسلامباد ہائی کورٹ میں تیہ کرنا ہے تو ٹرائل کو روکا کیوں نہیں تو اس حوالے سے ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئی تھی دوسرا معاملہ تھا کہ مقدمے کو ہمائیوں دلاور سے ٹرانسفر کیا جائے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رد کر دی تھی اس کے خلاف اپیل تھی تو اب یہ وہ اپیلیں ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور یہ بنیادی نویت کی ہیں کیونکہ اگر یہ مان لی جاتی ہیں تو پھر جو ہمائیوں دلاور صاحب کے سامنے کاروائی ہوئی وہ تمام کاروائی جو ہے وہ کل ادم ہو جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب حتمی فیصلہ آ چکا ہے ٹرائل کورٹ کا اور اس کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے اس لئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپیل پہ فیصلہ کر لینے دیتے ہیں اس کے بعد اس تمام معاملے کو دیکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی سسپینشن آف سینٹنس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فریق تو سپریم کورٹ آئے گا اس فیصلے کے خلاف تو یہ معاملہ آنا تو بلاخر سپریم کورٹ ہی کے پاس ہے اس میں یہ تمام باتیں دیکھ لی جائیں گی کہ دورانے ٹرائل جو غلطیاں ہوئیں اور ٹرائل کے بعد جو سسپینشن کی درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ان تمام فیصلوں کا اور ٹرائل کے دوران غلطیوں کا احاطہ بلاخر سپریم کورٹ کرے گی لیکن ایک چیز بتائیں یہ بڑی آٹ سا چیز لگتی ہے کیا اس کی کیوں جیسے ارفان صدیقی سینڈر ارفان صدیقی نے آج اٹھایا کہ جی ہمیں کوئی اگزامپل بتائیں جہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک بنچ صرف بیٹھا ہوا ہے آن اے برانچ کہ در مومنٹ آپ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر ہم اس کو اٹھا لیں گے تو پھر اس پہ چیز جسیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کومنٹ بھی آنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سینویچ بن گئی ہے ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان کیا یہ ایک آڈ سیچویشن ہے یہ جو اور کینس سپریم کورٹ کی ہے چیز جسیس صاحب کی کیا جو کرٹیسزم آرہا ہے پی ایم ایل این کی طرح سے ان پرٹیکلر کیا جسٹیفائیڈ ہے یہ کہ وہ بھی نہیں دیکھیں یہ صورت کیوں پیدا ہوئی ہے یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے سامنے ہمائیو دلاور صاحب کے سامنے جو معاملہ تھا اس کو رکنے سے اس کے حوالے سے حکم امتناہ جاری کرنے سے انکار کیا تو ایک درخواست چوتھی اپیل وہ سپریم کورٹ میں آگئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹرائل کورٹ کو رک جانا چاہیے تھا ٹرائل کورٹ نے اگلے ہی دن فیصلہ کر دیا موقع ہی نہیں دیا سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے کا اس چیز کو دیکھنے کا اور اتنی صورت سے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں دفاع کا حق بھی ختم کر دیا گواہ پیش کرنے کا حق بھی ختم کر دیا خواجہ حارس صاحب کو کہا کہ بارہ بجے تک پیش ہو وہ سوا بارہ بجے آئے تو ان کو بحث نہیں کرنے دی یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے اگر ٹرائل کورٹ جس طرح عام مقدمے چلتے ہیں ایک آدھ ہفتہ رک جاتا اس تعظیم میں کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے تو سپریم کورٹ اس کی تصحیح پہلے ہی کر دیتی ایسا نہ ہوتا کہ حتمی فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ ان درخواستوں کو سن رہا ہوتا سپریم کورٹ ان درخواستوں کو اس لیے سن رہا ہے کہ ہمائیوں دراور صاحب نے ٹرائل کورٹ نے ایک بے مثال قسم کی صورت سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا آخری ایک دو دنوں میں انہوں نے تمام وہ کاروائیاں کر دی جن کو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں سپریم کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا اس لیے اب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے خلاف اپیل اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ہے اور یہ تمام معاملے اکٹھے چل رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے درست کیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کو موقع دیا ہے کہ وہ ان تمام معامل بات کو دیکھ لے اگر اسلام آدھائی کورٹ خود تصحیح کر دیتی ہے تو بہت اچھی بات ورنہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ درخواستیں اس وقت آئی تھی اس وقت دائر کر دی گئی تھی جب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا لیکن ٹرائل کورٹ نے اچانک آنن فانن فیصلہ کر دیا اور موقع نہیں دیا سپریم کورٹ کو بات سننے کا اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ورنہ یہ عام طور پر ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی لوگ تعظیم کرتے ہیں طریقے اور قائدے کے مطابق مقدمے چلتے ہیں جب سپریم کورٹ میں اپیل ہو ٹرائل کورٹ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے حوالے سے ایک اپیل ہے جو دو چار دن میں سنی جائے گی آپ انتظار کر لیجئے تو ٹرائل کورٹ ایسا نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ کو مات دینے کے لیے رات و رات فیصلہ کرتی یہ تمام صورتحال ٹرائل کورٹ کی ایک بیجا صورت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے دیکھیں اب اشتر صاحب نے بہت سی بات تو کر دی کہ اس کی جو زیاد کے بارے میں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے لیکن دیکھیں بات اس میں اتنی سادہ نہیں ہے یکم اگست کو سیکشن تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ہوئی دو اگست کو درخواست دی گئی کہ چار گواہ جنہوں نے یہ گوشوارہ فارم بی فل کیا ہے جو فائنانس کے لوگ ہیں میرے کنسلٹنٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ کس رقم کو ہم نے کہاں دکھایا ایک تنازہ یہ تھا کہ آپ نے پریشس آئیٹمز میں کچھ چیزیں لکھی ہیں ان کو جیوری کے خانے میں ڈالنا چاہیے تھا تو انہوں نے آکے بتانا تھا ان لوگوں نے دیکھیں آپ کا میرا بھی ٹیکس فارم اور اس نویت کے جو فارم ہے فارم بھی ہم نہیں فل کرتے ہم ان کو اپنے ٹیکس کنسلٹنٹس کو دیتے ہیں تو ان کو پیش کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ بتائیں کہ ان کی سمجھ کیا تھی قانون کی اور ان گوشواروں کی جس کے تحت یہ گوشواریں فل کیے گئے اور جج صاحب نے بلکہ کہا کہ آپ لے آئیے ان کو لیکن جب یہ کہا گیا کہ آج وہ نہیں آ سکتے ان کو لانے کے لیے صرف ہمیں دو دن کا وقت چاہیے وہ کراچی سے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کو سنوں گا ہی نہیں کیونکہ اب میری نظر میں یہ غیر متعلق ہو گئی ہیں تو دو روئیے اپنائے جج صاحب نے پہلے انہوں نے کہا کہ لے آئیے ان کو جب یہ کہا گیا کہ آج نہیں لائیں گے دو دن بعد لائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب ایک یو ٹرن تھا جج صاحب کی طرف سے بھی لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب یہی تمام معاملات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے اور کوئی ایک سو چالیس گواہان کی ٹیکنیکل اعتراضات تھے تو آپ کو ٹیکنیکل ایکسپورٹ سائیت ان کے جواب دینے کے وہ تو مجھے سمجھ آگئی سلمان کہ اگر ہمیں ایک طرف باعث نظر آ رہا تھا ٹرائل کورٹ کا ہمیں ایک سوپر اگزیوبرنس نظر آ رہی ہے سپریزنگ سپریم کورٹ کی چیف جسٹیس کی بھی جب اعتراض بھی ہوتا ہے کیا سپریم کورٹ اگر یہ مقدمہ چل رہا تھا بھائی کورٹ کو ڈیریکشنز آ گئی ہیں یہ جو رویہ ہے کہ صبح گیارہ بجے لگاوا ہے ہائی کورٹ میں تو سپریم کورٹ اناؤنس کرتے ہم دو بجے سنیں گے اب کتین گھٹے میں جو بھی فیصلہ کہنا اسلام آباد ہائی کورٹ کریں and then you come to us اب بھی ایک constant clock چل رہی ہے stop watch چل رہی ہے اب کل کے اوپر چلی گئی یہ بات کہ کب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کیا کرتی ہے پھر آپ ہمانے پاس آ جائے گا یہ بھی تو ایک indecent رویہ نہیں ہے اگر ٹرائل کورٹ نے اپنی لائنز کراس کی ہے تو کیا سپریم کورٹ بھی over exuberance بھی ایک partiality کا تاثر جائز طور پر نہیں ان پہ اتراز بنتا caucus case میں اتنی over exuberance دیکھا ہے ہمیں سپریم کورٹ میں جیسے وہ ارفان صدیقی نے کہا کہ جی دیکھیں چوبہ نازار cases pending پڑے میں ہمیں تو کہیں اور سپریم کورٹ کی پرتیتی نظر نہیں آتی جنہی عمران کے معاملے میں آتی ہے understandable but is it justified دیکھیں میں نے ارس کیا اس میں بالکل دعا رہا ہو سکتی ہیں صرف جو بات یہاں فرق ہے عام حالات سے یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ کسی جج نے سپریم کورٹ کے فون کر کے ٹرائل کورٹ یا ہائی کورٹ کی جج سے پوچھا ہو یہاں ان کے پاس ایک درخواست آئی ہے ایک اپیل ان کے پاس آئی وی پڑی ہوئی تھی اس مقدمے کا ٹرائل کورٹ کے لیول پہ فیصلہ ہونے سے پہلے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ فیصلہ ہو گیا اور اپیل اسلامباد ہائی کورٹ میں چلی گئی تو ان درخواستوں پہ وہ کوئی کاروائی نہ کرتے یا خاموش رہتے یا ان کو انفرکچوس قرار دے کے ڈسپوز آف کر دیتے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک معقول رائے ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ان درخواستوں کو جو بنیاد کو ہٹ کرتی ہیں اس ٹرائل کی کہ ٹرائل ہوئی ہی غلط ہے گواہی کا حق نہیں دیا گیا یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ اس کا فیصلہ ہمیں کر دینا چاہیے اس کو ہم اسلامباد ہائی کورٹ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں جو کہ چھوڑا انہوں نے کہ وہ بھی فیصلہ کر دیں تاکہ تمام معاملات ہمارے پاس آ جائیں لیکن ان درخواستوں کو انہوں نے پینڈنگ رکھا اب اگر کوئی یہ تاثر قائم کرتا ہے اس سے کہ اس میں باعث کا element ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو مجھے عرفان صدیقی صاحب کو کسی سیاسی رہنمار کو عام شہری کو یہ حق حاصل ہے یا کسی رویہ کو وہ پسند کرے کسی رویہ کو نہ پسند کرے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ وہ سیاکو سباک ہے جس میں سپریم کورٹ کے کومنٹ سامنے آئے ان کے پاس ایک اپیل آئی وی تھی انہوں نے فون کر کے کسی جج کو کوئی حال اوال نہیں پوچھا یا مقدمے پیسر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی ایک پینڈنگ اپیل میں انہوں نے انہوں نے فون نہیں کیا لیکن سلمان انہوں نے فون نہیں کیا لیکن جب کھلے کورٹ کے اندر دو ججز یہ کہہ دیں کہ بعد دیو نظر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا یہ غلط کام ہوئے تو کیا وہ فون کال کے برابر ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے ہائی کورٹ کو بھی کہ بھئیہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیں تو کیا یہ انفلونس نہیں ہوگا اور انفلونس کیا ہوتا ہے کیا ان کو دینے چاہیے تھے کورمنٹ سے جی میں نے اسی لیے کہا کہ اس پہ بالکل دو آ رہا ہو سکتی ہیں اگر میں شاید سوپریم کورٹ کے بینچ پہ ہوتا تو خاموش لیتا لیکن اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے آؤٹ اوف دوے جا کے کوئی مقدمہ اپنے پاس دبوچہ ہے یا کھینچ کے لائے ہیں ایک مقدمہ ان کے پاس آیا اس کی سنوائی کے دوران انہوں نے جب حالات و واقعات دیکھے تو انہوں نے ایک آبزرویشن دے دی وہ چاہتے تو اس اپیل کو وہیں ایکسپٹ کر کے تمام کاروائی کو کل ادم بھی قرار دے سکتے تھے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس کچھ رہتا ہی نہ وہ کہہ دیتے کہ بنیادی اس تمام کاروائی کی غلط ہے لہٰذا ہم اس کو اس فیصلے کو یہیں پہ کل ادم قرار دیتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کچھ ریمارکس ضرور دیئے جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں اگر ہوتا تو شاید نہ دیتا لیکن اس پہ دو آرہ ہو سکتی ہیں